سورت کا آغاز کیا تھا سورہ توبہ اس کی چھ آیات ہم نے پڑھی تھی اور آج آیت نمبر سیون سے انشاءاللہ توبہ کا نو نمبر ہے آیت ساتھ ہے وہ سورت کا نمبر ہے اچھا تو یہاں سے دوسرا رکوع کا آغاز ہے سورہ توبہ کا آوذ باللہ من الشیطان کئیف یکون للمشرکین اہد انداللہ و اند رسولہ اِلَّا الَّذِينَ آہَدْتُمْ اِنَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيمِ كَيْفَ وَإِنْ يَذْرُوا عَلَيْكُمْ لَا يُرْقُبُوا فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا زِمَّةِ يُرْزُونَكُمْ بِأَفْاہِمْ وَاتَّعَبَ قُلُوبُهُمْ وَأَكْسَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَسَدُّواً سَبِيلِهُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا زِمَّةِ وَأُولَائِكَ هُوَ الْمُؤْتَدُونَ وَإِنْ تَعْبُوا وَقَامُوا السَّلَاةَ وَآتَوُوا السَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَسِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ آهْدِهِمْ وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا عِمَّةِ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ وَحَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ أَتَقْشَوْنَهُمْ وَاللَّهُ أَحَقُّ وَانْتَقْشَوْهُ إِلْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِبُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صَدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ وَيُتُوبُ اللَّهُ وَلَا مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ أَلِيمًا حَكِيمًا أَمْ حَسِبْتُمَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتْخُذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمًا یہ آیت نمبر سیون سے لے کر سکسٹین تک جو موضوع ہیں پور یہی ہے یہ کہ مشرقین سے آئندہ کوئی معایدہ نہیں اگر یہ توڑ دیتے ہیں تو یہ جو مشرقین کے آئمہ ہیں آئمہِ کفر مراد قریشی ہے ان سے پھر جنگ کی جائے یہ بات ارشاد فرمایا گیا یہ دوسرا رکو سات سے سولہ ہیں چلے میں یہ تھوڑا سا لیگ دیتا ہوں سورہ توبہ کا دوسرا رکو جو ان آیات پر مشتمل ہے سیون سکسٹین سیون میں کہا جو میسا کے عہد ہیں کنڈیشنل ہیں ٹو وے ہیں یہ توڑی کہ مسلمان اور قریش میں وجہے اور مسلمان ہی اس کی پابندی کریں مسلمان مشروط طور پر اہد کی پابندی کریں طور پر اہد کی پابندی کریں اس لئے لفظ استعمال ہوئے لکم وہ تمہارے لئے کم تو پھر لہم تم ان کے لئے کرو کم اور لہم وہ تمہارے لئے پابندی کریں تم پھر ان کے لئے کرو جواب میں نا یہ پڑیں گے دونوں لفظ ہیں لکم اور لہم اگر اچھا کہا کہ یہ جو کافر مشرق ہے نا ان کو موقع ملے یہ غالب آجائیں تو یہ ہر اہد مصاب کو چھوڑ کر تم سے لیں گے بدلہ ہو سب کو پسپش ڈال دیں گے کونسا وعدہ کونسا محاد کافر مشرق اگر غالب آجائیں یعنی ان کا مسلمانوں پر اپر ہنڈ ہو جائے غالب آجائیں یہ کبھی بھی خیال نہیں کریں گے کسی مصاب کا رشتہ داری کا کبھی اللہ وزمہ رشتہ داری اور اہد کا خیال نہ کریں توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں کہا اس کے باوجود ان حرکتوں کے باوجود اگر توبہ کرتے ہیں تو مسلمانوں سے کہا پھر تو یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے مشرق اگر توبہ کر کے ہیں اگر توبہ کر کے سچے مسلمان بن جائیں سچے مسلمان بن جائیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں پھر وہ تو تمہارے دینی بھائی ہیں آیت نمبر بارہ میں کہا کہ پھر تم بھی ان کو اسی انداز میں جواب دو ان کی بد اہدی کا اہد شکنی جو کی ہے نا اور اس کے علاوہ یہ تانہ ذنی بھی کرتے ہیں اور تانہ ذنی کرنے والوں کو تانہ ذنی کرنے والوں کو دوا کر جواب دو دندان شکن جواب دو شکن جواب دو چلے ابھی یہاں تک پڑھ لیتے ہیں پھر تین آیات دیکھیں گے اگر ٹائم ہوا تو پھر انشاءاللہ وہ کریں گے تو آیت نمبر سیون اعوذ باللہ من الشیطان الرجی سیون قیف یکون للمشرکین اہد انداللہ و اند رسولہ اِلَّا الَّذِينَ آهَدْتُمْ اندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَاسْتَقَامُوا لَكُمْ دیکھا آگیا نا کم لکم تمہارے لئے تو فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيمِ قیفہ کیسے یکونو وہو کانا یکونو سے ہے کن کے لئے ہو للمشرکینہ مشرکوں کے لئے کیا چیز ہو آہدن انداللہ کوئی مصاق کوئی اہد کوئی وعدہ اللہ کے نستی و اندر رسولہی اور اس کے رسول کے نستی اِلَّا الَّذِينَا سَوَائِ جِن لوگوں سے آہد تم آہد اہد کیا تم نے اندالمسجد الحرام مسجد حرام کے نستی تو فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ تو پھر جب تک استقامُوا قیام استقامت سیدھا استقاموا وہ سیدھا رہیں تمہارے ساتھ کیا ملتا ہے؟ یعنی مصاق پر پابند رہیں اس سے کوئی ڈیویئٹ نہ کریں اس کو نہ توڑیں تو فَسْتَقِمُوا لَهُمْ پھر تم بھی ان سے سیدھے رہو پابند رہو مصاق ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِمِ بے شک اللہ تعالی يُحِبُّ الْمُتَّقِمِ پسند کرتا ہے متقین کو جو تقوی والے لوگ ہیں پریشگار ہیں اللہ تعالی ان کو پسند کرتا ہے آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ مشرقین کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کوئی وعدہ کوئی میسا کیسے رہ سکتا ہے؟ کیفہ یقونو؟ ہاں جن البتہ جن لوگوں نے تم سے مسجدِ حرام کے پاس معایدہ کیا ہو آہتم اندل مسجدِ الحرام تو کہا جب تک وہ کفار اور مشرقین تمہارے ساتھ اس وعدے پر پکے رہیں سیدھے رہیں استقامو تو تم بھی پھر ان سے سیدھے رہو یعنی وعدے پر کاربند رہو ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پریشگاروں کو پسند کرتا ہے اگلی آیت بھی کیفہ سے شروع ہو رہی ہے اس نے فرمایا کہ ہاں قیفہ و این یظہروا علیکم لا یرقبو فیکم اِلَّمْ وَلَا ذِمَّةَ یُرْزُونَكُمْ بِعَفَاهِيُمْ وَتَا وَقُلُوبُهُمْ وَاَكْسَرُهُمْ فَاسِقُونَ وَاِنْ وَاِنْ وَاَغَرْ یہ دیکھیں یہ اوپر مشروط طور پر تھا نا ٹو وے وہ اگر محساق پر پابند ہے تو تم بھی رہو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ غالب آج ہے نا مشرق تو کسی جس کا وہ خیال نہیں کریں گے وہ اپنا پیدا لے گی آٹھ نمبر کیفا کیفا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وَأِنْ يَزْرُوَلَيْكُمْ کہ اگر وہ غالب آجیں تم پر لَا يَرْقُبُو فیکمْ رَقَبَا لحاظ کرنا اگلی آیت میں بھی یہ لفظ آئے گا آیت نمبر دس میں يَرْقُبُوْنَا وہ یہ روٹ ورڈ ہے رَاقَبُو لَا يَرْقُبُو نہیں وہ لحاظ رکھتے فیکم تمہارے معاملے میں کسی اس کا لحاظ نہیں رکھتے إِلَّوْ وَلَا ذِمَّةَ یہ إِلَّا وہ نہیں ہیں جو سوائے یا مگر کے معنوں میں آتا ہے نا لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ یہ وہ نہیں ہیں یہ دیکھیں نا لکھا بھی ہوا ہے یہ شد اور یہ تنوین یہ رشتے داری کے معنوں میں ہوتا ہے إِلَّوْ اور ذِمَّا جو ہے یہ میساق معاہدہ احد تو کس کا لحاظ نہیں کریں گے لا يَرْقُبُو نہ تو إِلَّمْ کا کریں گے نہ ذِمَّا کا کریں گے یعنی إِلَّمْ رشتے داری کا اور ذِمَّا معاہدے کا کسی چیز کا نہیں يُرْزُونَكُمْ رَزَا سے ہے يَا مُزارِقِ الْاَمَتَ يَوْرَازِ کرنے کی کوشش کریں گے کُمْ تمہیں ہاں یا اور رَزَا اور کُمْ آگے ہیں خوش رکھتے ہیں تمہیں کس طرح اپنے موہوں سے باتوں سے اور دل میں کیا ہوتا ہے دل میں وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں مشرقوں کی وہ بات ہے نا ہے وَتَّابَ قُلُوبُمْ اور انکار کرتے ہیں تابا یہ نہیں وہاں سورہ بکرام نہیں پڑا تھا جب وہ سجدے کا حکم دیا تو ابا وَسْتَقْبَرَا عِبْلیس کے لئے کہا ابا اس نے انکار کیا وَسْتَقْبَرَا تَقْبَرَا اور تَقْبَر کیا تو وہ آبا ابا سے ہی تابا ہے وہ انکار کرتے ہیں قُلُوبُمْ ان کے دل وَأَكْسَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں نافرمان ہیں تو یہ آیت نمبر آٹھ میں کہا کہ یہ مشرق تَقْبَرَ اندارين ای لئے ای ليل لے ایلاhol آخر anytime ساب지가 لیکن موسیقی 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 ایستراؤ ایستراؤ خریدنے کی معنیوں میں بھی آتا ہے بیچنے کی معنیوں میں بھی ایستراؤ ایستراؤ انہوں نے خریدی بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بدلے کیا چیز خریدی سامن انقلی اللہ تھوڑا سا مار تھوڑا سا مار یعنی ذاتی مفادات کے لیے اللہ کے آقام کو گفر اس میں تحریف وغیرہ کرنا اور کہا فَسَدُّوا اَنْسَبِيلِهِ سَدَّا يَسُدُّوا روکنا فَسَدُّوا پس وہ روکتے ہیں اَنْسَبِيلِهِ اللَّهِ کے راستے سے اِنَّهُمْ سَاءَ مَا کَانُوْ يَا مَلُون بے شک وہ ساء برا ہے ما جو کچھ کانو تھے یا ملون عمل سے ہے تو کہا کہ اللہ کی آیتوں بی آیات اللہ ایک چھوٹے سے قلیل حقیر دنیاوی مفاد کی خاطر بیش ڈالا ہے اللہ کی آیت سمرن قلیلہ اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں سَدَّا يَسُدُّوا روکنے کے معنیوں میں بیاتا ہے اور روکنے کے معنیوں میں بیاتا ہے تو راہِ حق سے یہ خود بھی رکتے ہیں لوگوں کو بھی رکتے ہیں فسد رکتے ہیں خود بھی رکے اوروں کو بھی رکا اور کہا بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں اچھا اب اگلی آیت جو ہے نا دس نمبر اس میں کسی حد تک وہی موضوع ہے جو آٹھ میں تھا دیکھیں آٹھ میں بھی يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّمْ وَلَا ذِمَّةِ یہی الفاظ اس میں بھی آئے ہیں نا تو کسی رشتے داری کا وَلَا ذِمَّةِ وَنَا مُحَائِدَةِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْتَدُونَ اعتداد سے ہے اور یہ لوگ وہی ہیں جو حد سے نکل جانے لہے ہیں دیکھیں یہ بات دو دفع مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے آٹھ میں بھی ہے لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّمْ وَلَا ذِمَّةِ اور آیت نمبر دس میں بھی ہے لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّمْ وَلَا ذِمَّةِ ہے نا جی تو یہ آہم ہے موضوع اگر آپ پور کریں تو یہ تین آیات میں آٹھ نو اور دس ہیں کیا بات سامنے آ رہی ہے سوشل لائف ہے معاشر کی زندگی دو بنیادی ہیں ہم ایک اللہ ایک ذمہ ہمیشہ دو چیزوں پر ہی ہوتی ہے رشتے داری پر یا کول و قرار پر کول و قرار ہاں میساق اہد سارا کول و قرار یہ ہے آجہ جن سے رحمی رشتے ہیں رشتے داری آگیا نا ان کے حقوق کا لحاظ آدمی پھر رحمی رشتوں کی بنیاد پر کرتا ہے اور جن سے ویسے کوئی میساق ایگریمنٹ کول و قرار ہے پھر کول و قرار کی بنا پر کرتا ہے لیکن جب آدمی کے اوپر ویسٹڈ انٹریسٹ جو ہیں ڈومینٹ کر جائیں دنیا کی مفادہ اپنی مسئلہ کی غلبہ پا جائیں پھر وہ دونوں کو یک سب بھول جاتا ہے خواہ وہ ریٹن ہو خواہ وہ سٹیم پیپر پر ہو وہ بھول جاتا ہے بس پھر وہ سمنن قلیلہ حقیر فائدے اس کے ملحوزے خاطر ہوتے ہیں وہ سارے رحمی حقوق کو بھی بھول جاتا ہے اور جو وہ میساق اور قول و قرار کا تقاضہ ہوتا ہے ان کو بھی یک سر وہ نظر انداز کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو حد سے گزر جانے والے کہا ہے موتدین آتا ہے وہ بہر کہیں ہیں آئیت ختم ہو رہی ہے نا اللہ اکبر دس نمبر وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُوتَدُون اتداد سی ہے نا تو کراوس داریمیٹ یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ حد سے گزر جانے والے ہیں دیکھیں حد سے گزر جانے والے ہیں یہ کسی جس کی پروائی نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہر چیز تیہ ہے آپس میں بیٹھ کر وہ کیا ہوا ہے ڈیسائیڈ نہ وہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کر رہے ہیں نہ وہ میساق کا کر رہے ہیں تو یہ جو حد سے گزر جانے والے ہیں یہ اللہ کی نظر میں مجرم ہیں تو دنیا میں اگر وہ چھوٹ بھی جائیں آخرت میں وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں یہ پیغام دے دیا گیا ہے واضح طور پر ان آیات مبارکہ میں اچھا دیکھیں یہ اتنا سختی سے ساری بات فرمائی گئی ان کے بارے میں لیکن ہر رویہ ہر چیز وہ کتنی بری ہو اگر انسان رجوع کر لے حق کی طرف غلط رویہ پر نادم ہو جائے اللہ سے معافی مانگے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا بھر یہی بات آیت نمبر گیارہ میں کہی گئی کہ یہ برائیاں ہی تھی نا کہ سمنن قلیلہ اور یہ اہد شکنی اہد کو توڑ دینا کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا لیکن کسی بھی سٹیج پر اگر ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ they are doing wrong اور توبہ کر لیتے ہیں تو کہا کہ اللہ معاف کر دے گا فَإِنْ تَعْبُوا وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاطَوُوا الصَّلَاةَ وَعَاطَوُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَسِّلُ الْعَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللہ وہ اکبر یہ دیکھیں نواتے جیارہا توبہ کر کے سچے مسلمان بن جائے تو پھر دینی بھائی ہیں تو دینی بھائی ہیں فَإِنْ پھر اگر تَعْبُوا وہ توبہ کر لیں وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاطَوُوا الصَّلَاةَ توبہ کے ساتھ یہ کیوں آیا وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاطَوُوا الصَّلَاةَ آہ یہ ایسے ٹیسٹیمنی کہ وہ واقعی توبہ تو نسو ہے اگر توبہ کر لیں یہ دو میجر پلر بتا دیے یہی ہے نا یار نماز السَّلَاةُ عِمَادُ الدِّين کا نماز دینگا ستون ہے اور زکاة آپ وہاں بھی دیکھیں تو اسی ترتیب سے ہے جہاں ہے نا بُنِيَ الْإِسْلَامُ وَلَا خَمْسِمْ شَهَادَتًا کے بعد جو نماز و روضہ یہی ہے زکاة زکاة کا توبہ کافی نہیں ہے نا نہیں ہاں ایکزیکلی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو توبہ کہ یہ ثبوت ہے کہ واقعی اس نے خوشو اور خضو سے نماز اور زکاة بھی دے رہا ہے تو وہ اس نے رجوع کر لیا سیدھے راستے پر آ گیا توبہ کر لی تو کہا پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين اِخْوَانُ اَخُن کی جمع ہے نا اِخْوَانُ الْمُسْلِمِينَ فَإِخْوَانُكُمْ تو بھائی ہیں تمہارے فِي الدِّين دین یعنی یہ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں کیونکہ اوپر مسلمانوں ہی کو کہا تھا نا کہ بس ان کو چار ماہ کی مولد ان کو نکال باہر کرو ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کرو سارے تو اب کہا کہ نہیں اب تمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں اب ان کو نہیں کچھ کہنا اَخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو یہ مختلف اسلوب ہیں بات کو سمجھانے کے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُفَسِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَنُفَسِّلُ اردو کا لفظ ہے تفصیل مفصل وَنُفَسِّلُ ہم مفصل بیان کرتے ہیں الْآیَاتِ آیتِ ہیں لیکن کن کے لئے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لئے جو علم رکھتے ہیں یعنی وہ لوگ جو سمجھ بور سے کام لیتے ہیں جو جانتے ہیں انہی پر تو اثر ہوگا تو یہ آیت میں فرمایا کہ اگر یہی مشرقین کفار اپنی حرکتوں سے توبہ کر لیں نماز قائم کر لیں زکاة ادا کریں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو وہ پھر تمہارے دینی بھائی ہیں اور کہا ہم اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہیں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللہ وقت پر اب دیکھیں اگلی آیت میں پھر جو ہے یہ دیکھیں بد ایدی مین موضوع جو ہے نا وہ اہد شکنی محسا کو پامال کر دینا کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا قول و قرار اہد کا تو آیت نمبر بارہ میں پھر یہی فرمایا یہ اہد شکنی ہے اہد جو بھی کریں توڑ دیں تو کہا پھر ان کو بھی جواب دیا جائے فَقَاتِلُوا عَئِمَّةِ الْكُفْرِيهِ اللہ هو اکبر تو آیت نمبر بارہ میں فرمایا وَإِن نَكَسُوا عَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ بے کہیں یہاں پر تانہ ملکہ ہوئے یہ دیکھیں تانہ زنی کرنے والوں وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا عَئِمَّةِ الْكُفْرِيهِ اِنَّهُمْ لَا اِمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَإِن اور اگر نَكَسُوا نَكَسَا توڑ دے تو کوئی کہتے ہیں یہ وہی معنی آلماس جو نقضہ کی ہے نَكَسَا بھی تو نہیں ہوتا ہے نَكَسَا زَهْرَكَ وَرَفَانَا کوئی معنی بن جاتی ہے نَكَسُوا توڑ دی اَيْمَانَهُمْ یہ حمزہ کے اوپر جو ہے نا زبر ہے اَيْمَان ہے اَيْمَان قسم کو کہتی ہے اور اگر زیر ہو جائے تو پھر وہ بلیف ہو جاتا ہے دونوں لفظ قرآن میں ہیں یہ ہے نا اگر یہ زیر ہو ایمان اَيْمَان ہے تو عقیدہ بلیف اور یہ زبر ہو اَيْمَان ایک لئے ایمان یمین سے ہے یہ یمین دائیں کو کہتے ہیں نا تو وہ بھی عرب میں تھا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسمیں خیائے کرتے تھے وہی سے یہ ایمان یہ قسم کے معنیوں میں اَيْمَان قسم یمین اور شمال آتا ہے نا نام عمال بھی ہاں یمین اور شمال وہی ہے یہ ایمان اچھا ایمان ہے قسم نَقَسُو تُوڑنِي اَيْمَانَهُمْ اپنے قسمیں اور قسمیں بھی توڑیں اہد کرنے کے بعد یعنی نیسا کرنے کے بعد مِنْ بَعْدِي اَهْدِي بَعْدِ اس کے کہ انہوں نے اہد کیا تم سے اچھا وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ دیکھیں یہ وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ یہ ان کے اس عمل پر اور ٹھپا ہے یعنی وہ اور تانہ بھی دیتی ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار بے خیالی میں غلطی سے یار وہ اہد ٹوٹ گیا بعد میں خیال آیا ہے نا وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ مسلمانوں کا اور تانہ زنی کرنا یعنی اپنے کیے پر کوئی شرمندہ نہیں ہونا بلکہ دوسرے پر ٹونٹنگ وغیرہ کرنے اس سے ان کی اور ہر دھرمی اور وہ چیز سامنے آتی ہے ان کے روئیے کا ایسا نہیں ہے کہ وہ جہنا وہ بھولے سے یا غلطی سے وہ اہد شکنی کرنا بد اہدی تو پھر مسلمانوں سے بھی کہا کہ ان کے جو سو کارڈ لیڈرز ہیں نا وہ انہی کو پکڑ لو انہا مارو آئیمہ کہا آئیمہ امام کی جمع ہے نا آئیمہ کفار کے امام کیا مطلب قریش کے جو سردار ہے وہی ہے اس مطلب ہے یہ مطلب ہے سردار ان کے تو فقاتلو قتال سے ہے لڑائی کرو کن سے آئیمت الکفر کفار کے آئیمہ سے امام سے کیا مطلب ہے یا کفار کے سردار ان سے قریش کے انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون کہا کہ ان کی قسموں کا کچھ